وجہ کیا ہے وہی بات ہم مشکت برداشت نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں شورٹ کٹ مفت صاحب کو یہ ایسا طریقہ بتائیں کچھ نہ کرنا پڑے اور جب میدانِ معاشر میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو وہاں دھکا دیں فقہہ وہ پڑے ہوئے شہدہ وہ گرے ہوئے مشتہدین وہ پڑے ہوئے نمازی وہ گرے پڑے اور بس مجھے ایک سینے سے لگا کے جنت میں لے جائے دنیا کے چند تکے تو محنت کے بغیر حاصل ہوتے نہیں ہیں اس کے لئے اتنی پلانی کرنے پڑتی ہے اور جنت کے لئے ہم نے ایسے خواب دیکھ رکھے ہیں کہ کچھ بھی نہ کرو بہت جنت مل جائے گی دیکھئے سمجھنے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ میرا ناتیہ معافل میں بیٹنے اس بات کے دلیل ہے کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں میں نات کا مخالف نہیں ہوں کہ بار بار اس نے سمجھا رہا ہوں بعد میں مت کہی کہ مفتر صاحب نات خانہ نے یہ خلاف بول رہے تھے دیکھیں کیا اللہ تعالی نے اس طرح ناتیہ معافل قائم کرنے کا حکم دیا ہے ہے تو مجھے کوئی ایک آیت لاکے بتا دیں یا نبی نے فرمایا میری اس طرح سننا کرو ایک حدیث لاکے بتا دیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ ہاں ہماری عقیدت نے کہا کہ میں اس طرح نبی کا ذکر ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے میں بھی کہتا ہوں مستخب بائی سے سوال ہے دیکھیں اللہ رسول کا حکم تو نہیں ہمیں اس کا مکلف تو نہیں بنایا گیا نا جس کا مکلف نہیں بنایا اس کی کسرت جا کے پوسٹروں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہر گلی میں ہر دن ناتھانی ہو رہی ہے اور جس کا ہمیں مکلف بنایا کہ قرآن سمجھو حدیث سمجھو یہ کیسا غلام ہے یہ کیسی غلامی کا مایار ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پسند کرے ہمیں مکلف بنائیں اس کو تو چھوڑ دیں اور جس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا اسے کہیں ہم اختیار کریں گے یہ قابل توجہ قابل فکر لمحہ ہے نبی کریم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا بہت سے سنیے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا شاید توجہ نہیں رہی تو توجہ کیجئے گا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے نجات پا جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کیا کیا نادخانی اور عرص یہ تو نبی نے نہیں فرمایا یہ ہم کرتے ہیں منہ بھی نہیں ہے مستحبات اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قرآن دوسرا میری حدیث اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا میں آپ سب کو بہت پوچھتا ہوں یہ بتائیے سرمیزی اور نسائی کیا ہے تو آپ نے سے باز بولیں گے شاید ہمارے محلے کی کسی خالہ جان کا نام ہوگا نہیں خالہ کا نام نہیں ہے یہ اسلام کی چھے حدیث کی مستلت کتابوں میں سے دو کتابوں کے نام ہیں بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابن ماجہ ابو دعود آپ میں سے کتنے ایسے ایسے بیٹھے ہیں کون کون سے ایسے افراد ہیں ہاتھیں اٹھائیے گا جنہوں نے بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پڑھنا دور کی بات چھونا دور کی بات دیکھا ہی ہوں آنکھوں سے کتنے اور ہم سے بڑا کوئی غلام ہی نہیں میں ہوں سب سے بڑا غلام یہ عاشق رسول کی معافیل ہے سمان اللہ عاشق رسول کہتے ہیں کس کو ہیں آپ نے معلوم ہے عشق سے پہلے محبت ہوتی ہے محبت میں شدت پیدا ہو تو عشق ہوتا ہے اور محبت کا ادنا مایار یہ لکھا ہے کہ جو محبوب کو پسند ہو اس کی پسند پر اپنی پسند کو قرمان کرو محبوب تو علم کو پسند کرے اور ہم محبوب نمازوں کو پسند کرے ہم محبوب باجماعت نماز پڑھنا پسند کرے ہم محبوب گناہ چھوڑنے کو پسند کرے ہم اندازہ کیا نہیں خامقہ اپنے ایک میار بنا کر خوش فہمی کے شکار ہے آپ مجھے تھپکی دو میں آپ کا تھپکی دوں عاشق رسول عاشق رسول آپ کہیں یہ عاشق رسول وہ خوش ہو رہا ہم عاشق رسول ہے ہم اس شاکت انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہم غلاموں کے لئے نبی کے غلاموں کے لئے جنت بنی ہیں بلکل صحیح بات ہے نبی کے غلاموں کے لئے جنت بنی ہے لیکن اس غلام کے لئے جو فرما بردار غلام ہے نافرمان غلام کے لئے جہنم ہے ہزار ہاں امتی نبی کے ایسے ہوں گے جہنم میں جائیں گے پھر سرکار کی شفعات سے نکل کر جنت میں جائیں گے یا وہ کس نے کہہ دیئے کہ نمازیں چھوڑو نبی کا کہنا معمولی سمجھ کے ٹالتے رہو اور اسی لئے ناپیاں معفل میں بیٹھ جاؤ سرکار کیلے سے لگا کر اور جنت کے اندر لے جائیں گے کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے یہ ہماری خوش پہنی ہے ہم نے اپنا ایک نجات کا میار بنا کر یہ سمجھا کہ اب اللہ تعالی مجبور ہے کہ ہمارے میار کو سمجھ کر ہمارے میار کو میار سسلیم کر کے ہماری نجات کرے جو اللہ نے نجات کا میار رکھا ہے اس سے ہم اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے گویا کہ ماذا اللہ دین کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں دین کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لئے کوئی تیار نہیں قرآن اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کیسے داخل ہوں گے جب پہلے یہ پتہ ہوگا کہ اسلام کس 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 کا تقاضہ کر رہا ہے اور یہ کس طرح معلوم ہوگا یہ علم سے معلوم ہوگا علم ہم سیکھتے نہیں تو قرآن کے حکم پہ عمل کیسے کریں گے تو میرے پہرے بھائی اس خوش فہمی کی دنیا سے باہر آئیے یہ بس سمجھئے کہ خالی چند مستحبات اپنی مرضی کے چند آمال اپنا کر جن کا اللہ نے نے حکم بھی نہیں دیا ضرور ہماری نجات ہو جائے گی ہاں ہو سکتی ہے لیکن ضرور نہیں پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے نماز کا سوال کرے گا میدانِ معاشر میں میرے اور آپ کے نبی نے تو یہ خبر دی ہے سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میدانِ معاشر میں تم سے تمہاری نماز کا حساب ہوگا اگر یہ پوری ہوئی تو آگے کامیابی اگر اس میں کمی ہے تو آگے خسارہ ہے نہیں حدیث تو پھر نبی تو نماز کو اتنی اہمیت دے اور ہم میں نے دیکھا ہے پوری پوری رات ناتیا محقل ہوتی ہے اور جب موزن صاحب کہہ رہے تھے حیل الصلاح آؤ نماز کی طرف حیل الفلاح آؤ بھلائی کی طرف ہم کہتے ہیں ماذرہ یہ عاشر رسول ٹھک چکا ہے میں چلتا ہوں دستر کی طرف موزن صاحب نماز آپ کھڑئے آپ نماز کے ذریعے جنت میں جائیں گے اور میں یہ عشق رسول کو ثبوت دے کے انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا ہم نے شورٹ کر راستے اختیار کیا ہے آپ نے مشرقت والا راستے اختیار کیا ہے ماذا اللہ زبان سے نہیں کہتے ہماری سوچ ہمزاروں کا بجمع ہوگا اسی قریبی مسجد میں فجر کے اندر جا کر دیکھ رہے ہیں جو ریگلر نمازی ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ کیسا ہے عشق رسول ہے نبی تو فرمائے قررت عینی فی الصلاح نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈا کہتے ہیں اور ہم اس تھنڈا کو کتنی بے دردی سے زیادہ کریں